بات کریں گے چھتیس گڑھ کی جہاں پر دونوں پارٹیاں جنوطہ کے سامنے بلکل نمودار ہیں ان کے سامنے نت مستق ہیں سارے دونوں ہی پارٹیوں کے جو سٹار پرچارک ہیں وہ ووٹ مانگ رہے ہیں دوسرے فیز کے چناووں کے لیے ستر سیٹوں پر اور کسان کلیان کو لے کر کے کیا کچھ وعدے کیے تھے دوہزار اٹھارہ میں اس کی بات کرتے ہیں کانگریس کے گھوشنا پتر میں سرکار گٹھن کے دس دنوں کے بھیتر کسانوں کو رن مافی اور ویبھن فصلوں پر ایم ایس پی تیہ کرنے کی گھوشنا کی گئی تھی چاول کا نیونٹن سمرتن مولی پچیس سو روپے اور مکہ کا سمرتن مولی سترہ سو روپے تیہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی گھوشنا پتر میں گھرولو بجلیو بل کی در کو آدھا کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی کسان کلیان کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بات آئے گی شہری اور گرامیڈ پریواروں کو آواز سرکشہ دینی کی بات کانگریس کے گھوشنا پتر میں کہی گئی تھی سبھی ورکے لوگوں کو ایک روپے پرتکلوں کی در سے پرتماہ 35 کلو چاول دینے کا وعدہ تھا بی جے پی دو روپے پرتکلوں کے در سے چاول دیتی تھی اور چاور والے بابا کے نام سے مشہور ہوئے تھے رمن سنگھ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد اس طرح کی یوجنا لے کر آئے گئی تھی 36 گل کے کسان اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں ان یوجناوں کو لے کر کے کیا کچھ پورا ہوا ہے نہیں پورا ہوا ہے آئیے سنتے ہیں سرکار کانگریس کی سرکار گھوشنا کی تھی پورو میں اور ابھی بھی اور کر رہے ہیں لیکن جیلا ساکاری کینڈری بینکہ تو کرجم ماپ ہوا لیکن اور انے بینکوں کا کرجم آپ نہیں ہوا اور 36 گل کے کسانوں کے علاوہ مدداتاؤں کا سرکار کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے آئیے یہ بھی سنتے ہیں جنتہ کا پیسہ جنتہ کی جید میں تو جا رہا ہے کہیں بہر تھوڑے جا رہا ہے گھوشنائیں جو ہو رہی ہیں وہ گریب اور اسمرتھ لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں کوئی باتی کریں تو ان کا ادھکار بنتا ہے کہ ان کے کرجم آپ کیے جائیں ان کے دھان کی قیمت میں لے ان کو بلی ماترہ میں دھان کی کھڑی دی ہو تو واجب بات ہے کوئی بھوشنا کریں واجب ہے 36 گڑھ کے وکاس میں بلاسپور کی کیا جگہ ہے تو میرا اپنا انبھاوی کہتا ہے کہ بلاسپور کے ساتھ لگاتار لگاتار انجائے ہو رہا ہے اور یہ اکیلے بلاسپور کے ساتھ نہیں ہے اگر مہا ندی کو 36 گڑھ کی جیون ریکھا مانتے ہم تو مہا ندی کے بائیں اور دائیں پھیلا ہوا ہے 36 گڑھ سارا وکاس دائنی طرف ہے جسے راد دھانی رائیپور ہے اور رائیپور کے ساتھ جڑا ہوا درگ ہے راد دان گاؤں ہیں اور یہ جو بائیں طرف والا حصہ ہے بلاسپور یا پرانا بلاسپور سنبھاک کے ہیں پوری طرح اپیکش چھوٹا ہوا ہے ڈیولپمنٹ میں ایم بیلنس ہونے کی بات کر رہے ہیں مدداتا اور کہہ رہے ہیں کہ جو وکاس ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوا ہے فلحال آدیوہسی کلیان کی بھی باتیں کی گئی تھی کیونکہ 36 گڑھ آدیوہسی پردھان راج ہے اور اس کو لے کر کے بھی دونوں ہی دلوں نے اپنی اپنی باتیں کہی تھی کانگریس نے سبھی کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے یہ دراصل صرف آدیوہسی علاقوں میں نہیں بلکہ دوسری جگہوں کر گی بات تھی دو سو پھوڈ پروسسنگ یونٹ لگانے کی بات کہی گئی تھی نہیں بنانے کا آروپ ہے کہ دو سو پھوڈ پروسسنگ یونٹ لگانے کی بات کہی گئی تھی جو کی پورا نہیں ہوا ورد جنوں کو پندرہ سو روپے پرتبہ پینشن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا بیس لاکھ روپے کے علاج کا وعدہ کہا گیا تھا یہ بھی آروپ ہے کہ یہ بیس لاکھ روپے علاج کا نہیں دیا گیا کسی کو ورد جنو کو پندرہ سو روپے پرتباہ پینچن دینے کی بات کہی گئی تھی وعدہ پورا نہ کرنے کا عروب ہے کانگریس کے اوپر کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا پانچ سو روپے غریب پریواروں کو زمین اور باڑی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا یہ کہ پانچ سو ایسے غریب پریوار چنیت کیے جائیں گے اور ان کو زمین دی جائے گی اور باڑی دی جائے گی لیکن وہ پورا نہیں ہوا اس کے علاوہ لگو ونو پج کی ایم ایس پی تیکر نے تیندو پتہ شرمکو کو چار ہزار روپے پرتبورہ بونس دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس پر بھی جو وپکشی پارٹیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مورت روپ سے پورا نہیں کیا گیا تو یہ نشت طور پر اپنے آپ میں اپنے آپ میں بہت جس کو کہتے ہیں کہ جو جنتہ ہے وہ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرتی ہے جب اس کے وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں محلاؤں کو لے کر بھی کہا گیا تھا محلہ سشکتی کرن کے وعدے کیا گیا تھا شراب کی بکری پر پون پرتبند کی بات کہی گئی تھی کانگریس دوارہ شراب بندی کے پرمک چناوی وعدے کو پورا نہیں کرنے کے لیے بھاچپا سرکار بھاچپا نے لگاتار بگھیل سرکار پر نشانہ سادھا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس وعدے سے کانگریس کو دوہزار اٹھارہ میں محلاؤں کو ووٹ پانے میں مدد ملی تھی پر اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے مانا جا رہا تھا کہ اور کانگریس کا مہتاری سممان گیوجنا چلا کر ماتری شکتی کو پرتبہ پانچ سو روپے دینے کا وعدہ تھا پانچ ورشوں میں یہ وعدہ پورا نہ کرنے کا آروپ ہے کانگریس کا پرتیق گرامیڈ پریبار کو چار رسوئی گیس کے سلنڈر فری میں دینے کا وعدہ تھا یہ وعدہ بھی پورا نہیں کرنے کا آروپ ہے چار رسوئی گیس کے سلنڈر فری میں دینے کی بات کہی تھی محلہ سرکشہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر پولیس تھانے میں ومن سل کے گھٹن کا پرستاو دیا گیا تھا اس پر بھی آروپ ہے کہ ہر تھانے تک یہ نہیں پہنچا ہے تو یہ رہی محلاؤں کی بات اگر یواؤں کی بات کریں یواؤں کو روزگار جو تھا وہ سب سے پرمک وعدہ تھا لیکن اس پر بھی جو کانگریس ہے وہ کٹ گھرے میں ہے کانگریس کا وعدہ تھا کہ راجے سرکار کی نوکریوں میں آؤٹسورسنگ بند ہوگی ویبھاغوں کے ایک لاکھ رکت پدوں کو جلد بھرا جائے گا یہ دوہزار اٹھارہ میں وعدہ کیا تھا اس ورش اٹھارہ جولائی کو جب ویدان سبح میں اس کو لے کر سوال کیا گیا تو کوئی جواب نہیں ملا مخیمندری کا جواب آیا کہ جانکاری اکٹھا کی جا رہی ہے تو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ وعدہ کتنا پورا ہوا اس بار کے گھوشنا پتر میں کانگریس نے اس کی چرچہ بھی نہیں کی ہے وہیں بی جے پی نے دو ورش کے اندر ایک لاکھ خالی سرکاری پدوں کو بھرتی کرنے کا وعدہ کیا ہے تو پچھلی بار اس کو پورا نہیں کیا اور اس بار کے گھوشنا پتر میں کانگریس نے اس کی چرچہ نہیں کی بی جے پی ضرور کہہ رہی ہے کہ وہ ایک لاکھ جو ہے وہ نوکریوں دے گی کرمچاریوں کو نیمت کرنے کا وعدہ دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں کانگریس کے ایک پرمکھ وعدوں میں اسے تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا پچھلے دو ورشوں میں قریب ڈیڑھ لاکھ سمویدہ دینک بھوگی اور آؤٹسورس کرمچاریوں نے اس مدے پر ویروت پردرشن کیا ہے لیکن اب تک انہیں ستھائی نہیں کیا گیا چناؤی سال میں بگھیل سرکار نے سمویدہ کرمیوں کی سیلری ستائیس فیزدی بڑھانے کی گھوشنا کی لیکن ان کی مانگ اب بھی وہی انہیں پہلے نیامیت کیا جائے اس بار بی جے پی اور کانگریس دوشنوں کے گھوشنا پتر سے یہ مدہ گائب ہے بی جے پی نے بھی اس مدے کو نہیں اٹھایا ہے اور پچہ زار سکھشکوں کی بھرتی کا وعدہ تھا لیکن یہ بھی پورا نہیں ہوا مکہ پنتری نے خود کہا کہ پچھلے ساڑھے چار سالوں میں 26,989 سکھشکوں کی بھرتیاں نکالی گئی ہیں کانگریس کا دس لاکھ یواؤں کو دھائیزار روپے پرتیمات دینے کا وعدہ تھا یہ بھی پورا نہ کرنے کا آروپ ہے تو نشیط طور پر یہ تمام وعدے تھے جن کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں گئی تھی کانگریس اس کو ستہ بھی ملی تھی اور اس بار پھر وہ جنتہ کے سامنے ہے بی جے پی اس پر تمام آروپ لگا رہی ہے فیلحال اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وشیش مہمان جڑے ہوئے ہیں روی بھوئی جو کی ورشت پترکار ہیں چھتیزگڑ سے جڑے ہوئے ہیں اور انیل دیویدی جڑے ہوئے ہیں جو کی ورشت پترکار ہیں انیل دیویدی جی آپ کا بھی سواگت ہے اور ہمارے ساتھ میں ہمارے ہمارے سمباداتا بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ویروت مشرا جی بنے ہوئے ہیں ہمارے سمباد کے سلاکار ویروت مشرا جی سب سے پہلے اگر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں کہ جو چھتیز گڑھ ہے وہاں کی سمسیائیں کچھ الگ طریقے کی ہیں لیکن اس کے باوجود جو وعدے ہیں وہ شاید بہت ایریا سینٹرک نہیں کیے گئے لگتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی جیسے وعدے پورے راج بھر میں کیے گئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو پورا کرنے میں بھی دکت آتی ہے نگل سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی سرکار میں ہوتی ہے تو وعدے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس میں ایک بڑا کمپلسن ہوتا ہے ان کے پاس جو ریپسٹیشن ہے اس طرح سے الگ الگ چھتروں اور الگ الگ ریجنز میں تو وہ کرنے میں تھوڑا سا ہی چکتے ہیں کیونکہ وہ سرکار میں ہوتے ہیں اور ان کو گرانڈ ریالیٹی پتا ہوتا ہے لیکن جو اپوزیسن میں ہے ان کی جو لیسٹ ہے وہ لگاتا ہے لمبی ہوتی ہے یہ ایک امونمن آپ ٹرینڈ دیکھیں گے ہوں گے اس دیس میں جہاں کہیں بھی چناہ ہوتے ہیں تو جو پارٹیاں پوزیسن میں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کا جو لیسٹ ہوتا ہے وعدوں کا وہ ایک لمبی لیسٹ ہوتی ہے جو سرکار میں ہوتی ہے وہ کموبیس ایک ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتی ہے وہ ایک ریسورسز کا کمپلسن ان کے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں چھتیس گڑھ میں کہ ان کی جو لیسٹ ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ لیسٹ کی بڑھتے بڑھتے ہم دیکھیں کہ اگر چھتیس گڑھ کے ان کے کانگریس کا جو بچند پتر ہے اس بچند پتر میں آپ دیکھیں تو روج کوئی نہ کوئی ان میں گارنٹی اس کے ساتھ میں سامل ہو جاتی ہے اب اس گارنٹی کا ہی سامل ہو جاتی ہے تو ایک بار جب ان کا یہ گھوچنا پتر بنا اس کے بعد بھی اگر لگاتار یہ گارنٹی اس کی میں آپ کے نیتاؤں الگ الگ جن سبھاؤں سے یہ لگاتار آپ کہتے رہے ہیں تو اس کا سیدھے سیدھے یہ مطلب جائے گا کہ آپ کا اس پر کوئی ٹھوس ورکاٹ نہیں ہے یا آپ نے کوئی ٹھوس اس پر اپنے ایک طرح سے یہ نہیں بنایا ہے پارٹی کی طرف سے جو ہم جو وعدے کر رہے ہیں اس کو کتنا پورا کر پائیں گے تو جن سبھاؤں سے جو یہ وعدے ہو رہے ہیں اس کو لے کے جو ساری چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں تب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ساید بھوپیس بھگیل کا جو انٹی انکمبنسی کا دواب ہے اس کو کانگریس پارٹی کہیں نہ کہیں سے یہ سٹرگل کر رہی ہے جو آنے والے ان کی جو سرکار بنے گی یا جن کی بھی سرکار بنے گی ان کے سامنے میں یہ وعدوں کی لمبی فیرشت ہوگی رہی بات اگر بی جے پی کی اگر بات کریں تو بی جے پی کا جو سب سے بڑا مول آدھار رہا ہے وہ مول آدھار رہا ہے ریچارٹ کا جو ریچارٹ کے طرح سے جو ربمند سنگھ کو جو چاوڑ والا بابا کہا گیا تھا وینود جی آپ کو روکنا چاہیں گے یہاں سے اپنے درشکوں کو لے چلیں گے سیدھے کوربا جہاں پر عمیت شاہ ایک ریلی کو سمبودھت کر رہے ہیں تیس گھڑ ہو گیا انہوں نے ایک کوربا میں میڈیکل کولیج روکنے کا پریاست کیا یہ تو بھگوان بھلا کرے مودی جی کا کہ میڈیکل کولیج شروع ہو گیا اور کوربا کو اسپتال بھی ملا میڈیکل کولیج بھی ملا پیتروں میں آج یہاں آیا ہوں تب یہ چھتیس گھڑ ہے بھگوان رام کا نئی نیحال ہے مجھے بتاؤ ایوڈیا میں رام مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے ارے جوڑ سے بولو ایوڈیا تک رام لاللہ تک آواز جانی چاہیے بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے ایک کانگریس پارٹی ستر سال سے رام مندر کو اٹکا رہی تھی بھٹکا رہی تھی لٹکا رہی تھی ساڑھائے پانچ سو سال سے اسٹا بھی ہونے جا رہا ہے دیپاولی کی اس چیز کے لیے منانی ہے میں بتا دو دیکھو ایک دیپاولی آپ منان چکے ٹھیک ہے دوسری دیپاولی تین ڈیسیمبر کو کمل پھول کی سرکار بنا کر منانی ہے مناؤگے کیا اور تیسری دیپاولی اور تین ڈیسیمبر کو رام لالہ کا پران پرتیشتہ ہو تب منانی ہے ماتا ہو بھائی ہو بینو اور اے ویسیس کر کر یو آؤ میں آپ کو پوچھنے آیا ہوں ایو دیا میں رام لالہ کا درسن کرنے جانا ہے نا جانا ہے نا یہ ماتا ہے بین نے بولے جانا ہے نا کھرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا مات کریے گا مات کریے گا بھائجپا کی گیرینٹی ہے موڈی گیرینٹی ہے تین ڈیسیمبر کو بھائجپا سرکار بناو بھائجپا کی چھتیز گھڑ سرکار تو کوربا میں جنسوا کو سمبودیت کر رہے تھے بی جے پی کے پرشنے تھا آمیت شاہ اور یہاں سے ایک بار واپس لوٹتے ہیں اپنی چرچہ کی طرف بات کریں گے کیا ہوا تیرا وادہ کانگریس اور بی جے پی چھتیز گھڑ کی بات کر رہے تھے کہ وہ جرطہ کے بیچ میں اس وقت جا رہے ہیں اپنے وادوں کے ساتھ میں گھوشنا پتر دونوں ہی پارٹیوں نے جاری کر دیا ہے ہمارے ساتھ میں خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں روی بھوی جی آپ کے پاس آئیں گے اور یہ سمجھنا چاہیں گے جو اتنی بڑی لسٹ فہرست جو جاری کی ہے کانگریس نے کیا اینٹی انکمبنسی کا پریشر اس کو سمجھا جائے یہ نشی طور سے نکنچی یہ اینٹی انکمبنسی فیکٹر کے کارن پہلے گھوشنا پتر جاری ہونے سے پہلے ہی کانگریس نے کئی گھوشنایں کر دی تھی اور گھوشنا پتر جاری ہونے کے بعد پھر موکہ منتری گھوشنا کر رہے ہیں چاہے گری لکھمی ہو جنا ہو پھر سمبھاگ ہونانے کی بات ہو تو کہیں کہیں گھوشناوں سے لگتا ہے کہ سرکار یا کانگریس پارٹی کافی دباؤں میں انٹی انکمبنسی فیکٹر کے کارن تو یہ انٹی انکمبنسی فیکٹر کو ڈائیڈوٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو نبھانے کے لیے اس طرح کی لگاتار گھوشنایں ہو رہی ہیں اور یہ گھوشنایں خاص طور سے کسانوں مہیلاؤں اور مزدوروں کو اکرشت کرنے کے لیے کر رہے ہیں جو بڑا وڈ بیک فیکٹر ہیں نسچت طور پر ہمارے ساتھ پہ ہمارے سمواتار سومیش پٹیل اور دھیرج بھی جڑے ہوئے ہیں دھیرج کے ساتھ میں کوئی وشیش مہمان بھی دھیرج لے کر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دھیرج آپ سے جاننا چاہیں گے آپ آن ڈاؤن ریپورٹ کر رہے ہیں کیا کچھ جانکاری دیں گے ان وادوں کو لے کر جنتا کے بیچ میں کیا ریاکشن ہے دیکھئے جبکہ سال دوہزار اٹھارہ کی ہم بات کریں تو دوہزار اٹھارہ میں کانگریس نے کل سائیتی سوائدے کیے تھے اور اب جنتا سیدھے طور پر پوچھ رہی ہے ہم نے کئی سبھاؤں میں ریلیوں میں بھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ان وادوں کا کیا ہوا اور آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو سرکار ہے کانگریس سرکار وہ نئے وادوں کو ایڈ کرنا تو جانتی ہے کہ نئے وادے انہوں نے سترے نئے وادے ایڈ کر دیئے لیکن پرہنے جو چھتیس وادے ہیں وہ پرہنے چھتیس وادوں کا حشاب جنتا کو نہیں دے پا رہی ہے اب کیا کیا وہ بادے رہے دیکھیں ہمارے ساتھ جو چھتیس گھٹ کے جو ورشت پترکار ہیں ڈاکٹر انیل دویویدی ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کونے سے وادے رہے جو کی پورے نہیں ہوئے اور جس کو کی سرکار کو پورا کرنا چاہیے تھا انیل جی کون سے سے بادے چھوٹ گئے دیکھیں جیرہ جی چھتیس گھٹ میں چناؤ انتیم دور میں ہیں اور پرسو سترہ تاریخ کو دوسرے فیس کی بوٹنگ ہو جائے گی اس کے پہلے ساتھ نومبر کو بیس سیٹوں پر مددان ہو چکا تھا اور ستر سیٹوں پر سترہ تاریخ کو مددان ہو گئے دونوں ہی دل جو بھاجپا اور کانگریس مکھ دل ہیں چھتیس گھڑ میں اور اپنی اپنی رڑنیتی کے مطابق چناؤ لڑ رہے ہیں اور جو وادے ہیں جو چناؤ می نارے بڑے آکرامک ثابت ہوئے ہیں کانگریس کا نارا ہے کہ بھروسہ برقرار پھر سے کانگریس سرکار جبکہ بی جے پی نارا دے رہی ہے او نئی سہی بو بدل کے رہی بو یہ ایک چھتیس گھڑی بھاشا ہے جس پر بی جے پی نے چھتیگھڑی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی بھاولاؤں کو اپنانے کی کوشش کی ہے جہاں دکھ آپ نے جو مددہ اٹھایا ہے کہ جو وادے جنتا سے کیے جاتے ہیں وہ پورے کتنے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یا جنتا اس سے کتنا پربابیت ہوتی ہے دیکھیں میں بتاؤں کہ گھوشنا پتر ایک آئینہ ہوتا ہے کسی بھی رازنیتے اگر آپ کو پانچ سال سرکار چلانی ہے تو گھوشنا پتر آپ کو رکھنا ہوگا کہ ہمارا پانچ سال کا وزن کیا ہوگا اور یہ وزن بی جے پی اور کانگریس ہر چناؤں میں دیتی آئی ہے پچھلی بار دو جار اٹھارہ میں جب کانگریس کی سرکار بنی تو انہوں نے ایک بڑا ایسا وادہ کیا جو پچھلے چھتی رڑکی رازنیتی میں ایک نیا وادہ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کی کرج مافی کریں گے اس میں سے لگ بگ 32 لاک کسان اس سے پربابیت ہوئے پریوان اور وہ مدہ اتنا زیادہ چلا کہ پوری کانگریس کی آنڈھی آ گئی اور بی جے پی جو 52 سیٹے جیتا کرتی تھی وہ ماتر 14 اور 15 سیٹوں پر سمٹ کر آ گئی آپ کے ساتھ میں انیل دیویدی جی ہے ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائے گا بریک کے بعد بھی چرچہ جاری رہے گی میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے آئی پی ایف لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرینٹی ڈیٹرنس والی سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسٹیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکھا نس ای کی سائٹ پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواغت ہے ہم بات کر رہے ہیں کیا ہوا تیرا وعدہ چناؤں میں جو وعدے ہیں ان کے پر سومیش پٹیل ہمارے سمجھاتا ہمارے ساتھ جلے ہوئے سومیش آپ لگاتار ان چناؤں کو کبر کر رہے ہیں کیا کچھ سوچتی ہے جنرطہ ان بھوشناوں کا کچھ اثر دیکھتا ہے آپ کو چھتیزگرد ویدان سوا چناؤں کے لئے بیجے پی اور کانگریس نے اپنی رنڈیتی چناؤں لڑ رہی ہے کانگریس نے جہاں اپنے سیم بھوپیز بھگیل کو لوگ پریتہ بتایا اور پان سال میں کیے گئے وکاس کاریو پر بھروسہ کیا ہے وہیں بیجے پی نے اپنے گھوشنا پتر پر ویسواز کیا ہے بیجے پی نے فوکس مہلہ بوٹر اور کسان پر کیا چھتیزگرد ویدان سوا چناؤں میں بیجے پی اس بار سب سے زیادہ فوکس اپنی گھوشنا پتر پر ہے اور دو باتوں پر انہوں نے سب سے باتیں کی ہے پی ایم موڈی اور امیساں نے اپنی ریلیوں میں بھی اس باتوں کو کر چکا ہے چھتیزگرد ویدان سوا چناؤں کی نبی سیٹی ہیں یا ستہ حاصل کرنے کے لئے کسی بھی پارٹی کو پیتالیس سیٹوں کی جورت ہوتی ہے 2023 کی ویدان سوا چناؤں میں بیجے پی اور کانگریس کی بیچ کاٹے کی ٹکر ہے پہلے فیج کی بات کروں تو سات نومبر کو بوٹنگ ہو چکی ہے اور دوسرے فیج کے لئے سترہ نومبر کو بوٹنگ ہونی ہے بیجے پی کا فوکس اس بار سب سے زیادہ کسان اور مہیلا بوٹر کو سادنے کا ہے کسانوں کو لیے جو بیجے پی نے اپنے گھوشنا پتر میں دان کھریدی کے لئے 31 سورپے کرنے کی گھوشنا کیا ہے کی ہے اور سب سے بیجے پی نے کیا راج میں بیجے پی سرکار بنتے ہی 21 کنٹل دان کی کھریدی کی بات کی ہے اور مہیلاو سے فارم بھی ہو رہا ہے راج میں بیجے پی کی سرکار بنتے ہی مہتاری ہو جنے کی سروعات کی ہے اور اس میں 12,000 روپے سال دے گی فیلے فیج کی موٹنگ دوران بیجے پی نکاح ہے ٹھیک ہے نشی طور میں اب دیکھنے کی بات ہوگی جنتہ ان یوجناوں کو کس طرح سے لیتی ہے بہت شکریہ آپ سبھی خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے روی بھوئی جی آپ کا شکریہ وینو جی آپ کا شکریہ دھیرج اور سومیش آپ کا بھی شکریہ اور ان کے ساتھ انیل دیویدی جی جڑے ہوئے تھے آپ سبھی لوگ کا شکریہ ہمارے اس وشیش پیشکش میں